مقبولانِ بارگاہِ الٰہی کی توہین کے واقعات پہ در پہ ہو رہے ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ محراب و ومبر سے اصل موضوع کے اوپر بات کرنے کی بجائے ان معاملات کے اوپر بحث کی جا رہی ہے جو فی زمانہ قوم کی ضرورت نہیں ہے بابا جی ایک بات کیا کرتے تھے کہ یہ جتنے فطریں پیدا ہوئے یہ جو دبوت کے جھوٹے دعوے دار نکلے ہیں قادیانیوں کے جتنے بھی چمچے کڑسے اس کے ساتھ نکلے ظاہری طور پہ اگر ان لوگوں کی آج ہم صورتحال دیکھتے ہیں تو آج سر اٹھانے کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو نبی علیہ السلام کی علم تولنے کے لیے جب خود مولانا حضرات خود ممبر پہ یہ بحث چھیڑنا شروع ہو گئے کہ وہ بھی ہماری طرح کے ہیں ہم اس کی طرح کے ہیں اور ظاہری وضاقتہ میں سیم ایسا ہے افراہ ہے وغیرہ وغیرہ تو پھر لوگوں کو زبان برازی کرنے کا موقع ملا ہمارے باوے بھی ایک بات فرمائے کرتے تھے کہ لوگوں کو چاہیے کہ صرف رسول اللہ کے نالین قریبین تک رکھیں وہیں تک رکھیں بلکہ صحابہ نے کہاں تک رکھا جب حضرت عبداللہ بن عبداللہ عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین کے بیٹے تھے لیکن وہ پکے مومن تھے جب ان کا پتا چلا کہ رسول اللہ کی سواری کے بارے میں ان کے والد نے بات کی ہے اور عبداللہ بن عبی نے کہا کہ مجھے آپ کی سواری کے پسینے سے تکلیف ہوئی ہے نبی رحمت جو سواری کے تشریف فرمائے اس سواری کے پسینے کے بارے میں اس نے بات کی حضور کے بارے میں بات نہیں کی صرف پسینے کے بارے میں تو بیٹا 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 ہے یاد خبردار دوبارہ تم میں ایسے زبان کھولی یاد رکھنا رسول اللہ کی سواری کا پشاپ بھی تجھ سے افضل کسی مدد مقابل کو آپ یہاں تک رکھیں گے تو حضور کی برابری کی کوئی بات کر ہی نہیں لوگوں کو یہاں تک رکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے لگوائے حجامہ لگوائے جب خون نکلا تو رسول اللہ نے اپنے صحابی کو فرمایا اسے کسی ایسی جگہ پہ رکھ کے آؤ جہاں کسی کے پاؤں نہ آئے جہاں کوئی دیکھے نہ تو وہ گئے اور جا کے انہوں نے کہا جی اب کہیں اور کہاں رکھوں بیٹ بھی نہ ہو جائے انہوں نے وہ خون پی لیا یہ تو نہ کہا کہ جناب شریعت کہتی ہے خون حرام ہے دیکھیں نہیں اب ہمیں ان تمام چیزوں کا پتہ ہے تو یہ کہیں حلال ہوگا کہ حرام ہوگا جس وقت وہ پی کے آگئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے محفوظ کر دیا جی محفوظ کر دیا تو حضور نے ان کا انداز دیکھ کے فرمایا لگتے ہیں تم نے پی لیا گھر لیا ہاں جی میرے آقا نے فرمایا تو ساری زندگی پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ لوگوں کو یہاں تک رکھیں لوگوں کو قبلہ ادھر تک ہی رکھتے ہیں تو کسی کی جنت نہ ہوتی جو رسول اللہ کے خلافات کرتا ہے جب آپ ممبروں کے اوپر بیٹھ کے حضور کا علم دولنے لگ جائیں گے رسول اللہ کے اختیارات دولنے لگ جائیں گے تو پھر ظاہر ہے جس کا دل آئے گا بخواس کرے گا جس کا دل آئے گا زبان درازی کرے گا لہذا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو بتائے یہ کریموں کا کرم تھا کہ انہوں نے چہاد کیا خندق میں مٹھی اٹھائی کہ ان کا احسان تھا ورنہ وہ تو انگلی کا یوں اشارہ کریں ڈوبا سورنگ واپس آجائے خندق کے لیے مشکت کی ضرورت کیا